سلام علیکم ویورز ہم پھر ایک نئی رسپی کے ساتھ حاضر ہے آج میں بناوں گی شامی کباب میری سسٹر کی فرمائش تھی کہ یہ شامی کباب کی رسپی دو تو میں آج بناوں گی شامی کباب اور اس کی رسپی آپ کے سامنے سب سارے گریڈنٹس ڈالوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی چیزیں آپ نے کتنی قوانٹیٹی میں ڈالنی ہیں اور کتنی دیر میں یہ بنیں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً دو پیلو چکن ہے اور میں یہ دولاوہ ہے ساف سترہ اور اب اس میں میں ڈالوں گی یہ تقریباً پیاز ہے یہ تقریباً چار پیاز ہے جو میں نے کٹے گئے ہیں اور یہ لیسن ادرک ہے تین ٹی سپون جو ہے وہ لیسن کے ہیں اور چار ٹی سپون جو ہے وہ ادرک کے ہیں اور یہ آٹھ سے دس ہری مرچے ہیں جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ سارے مسالے ہیں ان میں یہ یہ سرخ مرچے جو کٹیوی ہے لال مرچ یہ تقریباً دو ٹی بل سپون ہے اور یہ سرخ مرچ ہے یہ تقریباً ڈیر ٹی بل سپون ہے اور جو سوکھا دھنیا ہے وہ تقریباً دو ٹی بل سپون ہے اور ڈیر ٹی بل سپون نمک کی ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی اور گرم مسالہ یہ گھر کا پیسا ہوا ہے کسی دن میں آپ کو گرم مسالے کی رسپی بھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کا میں نے ڈالا ہے یہ میں نے کچھ گھر میں پیسا ہوا مسالہ ہے گرم مسالہ تقریباً دو ٹی بل سپون ہے ٹکن کے پیسا آپ نے کٹنے نہیں ہے ان کو اسی طرح ہی ساپ اسی شیپ میں میں نے ان کو کٹوایا ہے اب اسی طرح میں اس میں ککر میں ڈال دوں گی یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ یہ تقریباً پانچ سینے ہیں لیکن آپ جب لیں تو وزن کروا لیں کہ تقریباً یہ دو کلو ہو اور دیکھ اس میں مٹھے چنوں کی ڈال ہے ڈلیوی ساپ یہ آپ اس میں اٹھ کر دیں یہ لیسن ادھرک اس میں جائے گا یہ ہری مرچیں کٹیوی 8 سے 10 یہ پیاس قریباً چار پیاس سے درمیانیں اور یہ سارے مسالیں جو نکالے ہوئے تھے یہ ڈالوں گی اب اس میں ایک بات کے خیال رکھنا ہے کہ اس میں پانی جو ہے آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا پانیاں پر رکھنا ہے پانی سوکھنے میں مسالہ نیچے لگنے لگ جائے گا اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی اس میں کام لیں تقریباً 1 فورت لیں وہ اس میں کافی ہوگا اور اس کو تقریباً آپ نے 20 منٹ شفٹ لگانی ہے بس ہمیں اس کے اوپر ڈککم دیں اس کو پکنے دوں بسل چلے گی اس کے بعد آپ نے 20 منٹ آئے لگانا ہے اس بات کیا فیال رکھئے گا تو 20 منٹ جو آپ نے لگانے وہ بسل چلے کے بعد آپ نے 20 منٹ کوکر چلانا ہے پھر اس کے بعد اس کو کھولنا ہے جب اس کی شفٹ کھول یہ چولہ بند ہو جائے گا پھر تھنڈا ہو جائے پھر اس کو کھولیں اور اس کو کبابوں کو بیس لائے اب 20 منٹ گزر گئے میں نے شفٹ کو بند کر دیا اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے میں اس کو گرائنڈ کر لوں گے اب ان کا مسالہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گی اور ان کو گرائنڈ کرتی جاؤں گی اس کے لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو گرم گرم پیس لیں اور تھنڈا ہونا کا انتظار نہ کریں گرم جلدی پیس جاتا ہے اور زیادہ اچھی طرح سوفٹ رہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو گرائنڈ کریں اب آپ نے پورا مسالہ اس میں گرائنڈ کرنے کے بعد آخر میں دھنیا اور قدینہ لے کے وہ بھی تھوڑا سا اس میں ہلکا سا کرسچ کر کے جیسے میں نے کیا ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر لکے کروں اور ہی ڈالتی تو liberیا ہے اب آپ نے یہ کنڈ لکے اٹھے ہیں کیوں کے پیس پدائنڈ ایک شại نہ ملیوں میں پیس لیا ہے دنیا پودینہ اور انڈے میں ڈال کے مکس کر لیا ہے ملیوں میں کباب بناؤں گی ہرکا سا ہاتھ کو آئل لگا لیں ملیوں میں کبسidor boar کبسивают مائز 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 اسے بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں نہیں تقریباً دو کلو چکن کے بونلس کے 51 کباب بنے ہیں اب میں ان کو فرائی کرتی ہوں اور آپ کو ریو سکین کی شیپ تکھاتی ہے ان کو میں انڈا لگا کے فرائی کروں گی پیل میں ڈالوں گی ٹھوڑا آئل اب ان کو اٹھا پکنے دیں اب دیکھیں آپ ان کی شیپ ان کا کلر دیکھیں بلکل گولڈن ہے اس کے ساتھ آپ دنیا پودینے کے چھتنی بنا لیں ساتھ اور پھر سرب کریں میں ان کو نکال لوں گی کیونکہ یہ گولڈن ہو گیا ہے اور ان کو پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اب ان کو آپ بچوں کے لنچ کے لیے بھی تیار کر کے رکھ سکتے ہیں صبح لنچ کے لیے بریڈ میں لگا کے دیں ناشتے میں بھی یہ کام آتے ہیں اور اگر دعوت ہو تو پھر تو ہوا بھی ہوا اب یہ کبابوں کی فائنل لکھ دیکھ لیں یہ بلکل ریڈی ہیں کھانے کے لیے امید ہے آپ کو آج کا ولوگ میرا پسانتہ آئے گا شامی کباب کی رسپی آپ خود بھی ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بھی اچھے بنیں گے اور اللہ حافظ موسیقی